بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آشر ٹی وی میں خوش آمدید سن چھے ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی زلت سمجھے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں آشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اس لئے انہوں نے شدید مزاحمت کی اور حدیبیہ کے مقام پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکنا پڑا جان اثار صحابہ علیہ مردوان ساتھ تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے سب کے سب لڑنے کو تیار ہو گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلحہ کی کوشش کی اور باوجود صحابہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول کر لیا صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اس طرح دب کر صلحہ کرنا بہت ہی طبیب خاطر پر ناگوار گزرا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جان اثار صحابہ تھے اور فرما بردار بھی اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا صلحہ میں جو شرطیں تیہ ہوئیں ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں اور مسلمانوں میں سے خدا نہ خاستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا یہ صلحہ نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھی اسلام لانے کی وجہ سے ترہا ترہا کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندے ہوئے تھے اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مسئیبت سے چھٹکارہ پاؤں گا ان کے والد سحیل نے جو اس صلحہ نامہ میں کفار کی طرف سے وقیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ فتحہ مکہ میں مسلمان ہوئے انہوں نے صاحبزادے کے موں پر تماشے مارے اور واپس لے جانے پر اسرار کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلحہ نامہ مرتب بھی نہیں ہوا اس لئے ابھی پابندی کس بات کی مگر انہوں نے اس بات پر اسرار کیا پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو مگر وہ لوگ زد پر تھے چنانچہ نہ مانے ابو جندل نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مسیبتیں اٹھا چکا ہوں اور اب واپس کیا جا رہا ہوں اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزر رہی ہوگی اللہ کوئی معلوم ہے اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر واپس ہوئے حضور نے تسلی دی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارلی کو راستہ نکالے گئے سلحہ نامہ مکمل ہونے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بسیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے کفار نے ان کو واپس بلانے کے لئے دو آدمی بھیجے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا ابو بسیر نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر آیا آپ پھر مجھے کفار کے پنجے میں بھیجتے ہیں آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے رستہ کھلے گا یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے شیخی بعض آدمی ذرا سے بعد میں پھول جاتا ہے وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کرتے انہوں نے اسی پر اس کا کامیاب تجربہ کیا تو دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نمتا دیا ہے اب میرا نمبر ہے بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے اب میرا نمبر ہے اس کے بعد ابو بسیر پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی اہد ان لوگوں کا نہیں ہے اس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں اس لیے میں نے یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے کاش کوئی اس کا مہین و مددگار ہوتا وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو واپس کر دیا جاؤں گا اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا ابو جندل بھی جن کا قصہ پہلے گزرا چھپ کر وہیں پہنچ گئے اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام نہ وہاں باغات اور آبادیاں اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ کوئی معلوم ہے مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا ناناتکہ انہوں نے بند کر دیا جو کافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتداری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بولا لیں یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لئے آنے جانے کا رستہ کھولے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بسیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا آشی ٹی وی کے معزز ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو بشرتے کے دین بھی سچا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی اور مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے بشرتے کے وہ پکا اور سچا مسلمان ہوں اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ استقامت اور کامیابی کے لئے ضروری ہے اگر استقامت نہ ہو تو انسان بہت جلد حالات کا شکار ہو کر اپنی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنی ایمان پر استقامت سے ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان آسانیہ عطا فرمائے 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 موسیقی